اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہماری فیم میں لیڈ نانا دکھائی جاتی ہے جو بہت سیمپل اور انوسنٹ نیچر کی لڑکی ہے یہ ڈریم میں دیکھتی ہے کہ اس کے کرش نے اسے کیس کیا ہے لیکن تب بھی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ یہ ایک ایسا ڈریم تھا یہ تو ریالیٹی سے بھی زیادہ ٹیریبل تھا اور اصل میں اسے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکا کون ہے پھر یہ سوچتی ہے کہ شاید میں پچھلے دنوں میں سٹریس پیل کرتی رہی ہوں اس لیے مجھے ایسے سپنے آتے ہیں اب ٹیچر وین کلاس آ کر کلاس کو بتاتے ہیں کہ تم لوگوں کے ایکزیم سانے میں کچھ ٹائم ہی رہ گیا ہے اس لیے دل لگا کر پڑھائی کرو اور اپنی ہلتھ کی بھی کیر کرو میٹھا میٹھا بول کر وہ چلے جاتے ہیں تو ڈالی کہتی ہے کہ مسٹر وین کتن جینٹل اور ہینڈسم ہے میں تو ان سے شادی بھی کر سکتی ہوں اس کے بعد پیچھے بیٹھی لڑکی بھی یہی بات کرتی ہے تو یہ باتیں سن کر نانا تنز میں ہس پڑتی ہے جس پر ڈالی اسے ہسنے کی وجہ پوچھتی ہے اور بولتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ٹیچر وین سے شادی کرنے کے لائک نہیں ہوں تم نے اپنی شکل دیکھی ہے ساتھ ہی یوں کہتی ہے کہ تم نے سنا ہے کہ اس کی موم کسی دوسرے آدمی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اس بات پر یہ اسے کافی ٹونٹ کرتی ہے اور نانا غصے میں کھڑی ہو جاتی ہے یہ سن کر ڈالی کہتی ہے کہ بس رات کا ویٹ کرو دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں اب رات کو نانا آگ گے آگ گے اور ڈالی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے ڈالی کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں جھوڑوں گی کچھ آگے جا کر نانا شیاو سے ٹکرا جاتی ہے اور پھر جلدی سے اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے شیو ابھی کچھ نہیں بولتا لیکن اتنا لمبا چوڑا آدمی دیکھ کر ڈالی کا گلہ سک جاتا ہے اور وہ بولتی ہے کہ انکل ہم کلاس میٹس ہیں ہم تو صرف کھیل رہی تھی یہ بول کر وہ بھاگ جاتی ہے اس پر نانا حیران ہوتے ہوئے سوچتی ہے کہ وہ مجھ سے لڑے بھی نہ کیسے چلی گئی لیکن جب وہ شیاو کا فیس دیکھتی ہے کیونکہ شیاو کسی گینگ کا میمبر لگ رہا تھا یہ بھی اسے دیکھ کر بھاگنے لگتی ہے لیکن شیاو اسے روک لیتا ہے جس پر نانا بہت ڈر جاتی ہے لیکن شیاو تو اسے بٹھا کر کھانا کھلانے والا تھا جو نانا ڈرتے ہوئے کھا رہی ہوتی ہے پھر سوچتی ہے کہ یہ مجھ پر اتنا رحم کیوں کر رہا ہے کہیں یہ میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کرنے والا اب نانا تو یہ سب سوچ رہی تھی لیکن شیاو اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ نانا کھانے پھینے والی لڑکی ہے اور اس کا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا یعنی شیاو کو اس پر اصلی والا رحم آ گیا تھا اب نانا ڈرتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے کہ انکل آپ یہی پاس میں رہتے ہیں تو شیاو بتاتا ہے کہ ہاں میں یہی ریزنٹلی موف ہوا ہوں یہ سن کر نانا سوچتی ہے کہ میں اسے نہیں بتا سکتی کہ میں بھی یہاں ہی رہتی ہوں لیکن تب ہی شیاو پوچھ لیتا ہے اور نانا فٹ سے سچ بول دیتی ہے کہ ہاں میں بھی یہی رہتی ہوں نانا ابھی بھی اسے گنڈا ہی سمجھ رہی تھی یہ پوچھتی ہے کہ آپ نائف یوز کرتے ہیں تو شیاو ہاں بول دیتا ہے پھر پوچھتا ہے کہ کیوں نائف میں کیا پرابلم ہے تو نانا بولتی ہے کہ نہیں نہیں نائف یوز کرنے والے لوگ تو بہت ہینڈسم ہوتے ہیں ویسے آپ کا کام کافی ٹف ہے تو شیاو کہتا ہے کہ نہیں میں اس کا عادی ہوں اس کے باتیں سن کر نانا اتنا ڈر جاتی ہے کہ یہاں سے بھاگنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتی تب ہی شیاو کو ایک فون کول آتی ہے جس میں اسے کسی انجیٹ پرسن کی کنڈیشن بتائی جاتی ہے یہ سن کر شیاو اسے کھانا کھا کر گھجانے کا بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر نانا سوچتی ہے کہ یہ اتنے جلدی میں کیوں چلا گیا پھر اسے ایمیجن ہوتا ہے کہ کہیں شیاو کسی سے لڑنے تو نہیں چلا گیا لیکن پھر ہمیں شیاو کا اصلی پروفیشن دکھا جاتا ہے ایکشلی وہ ایک سرجن تھا اور یہ یہاں شفٹ بھی اسی لیے ہوا تھا تاکہ ہوسپیٹل آنے جانے میں آسانی ہو ہوسپیٹل میں بھی شیاو کو نانا کی یاد آتی ہے کہ پتہ نہیں وہ لڑکی ٹھیک سے گھر پہنچی ہوگی یا نہیں پھر یہ نائی ڈیوٹی کر کے صبح واپس آتا ہے تو نانا ابھی بھی باہر یہ بیٹھی ہوئی تھی نہ جانے کیوں وہ گھجانے سے ڈر رہی تھی شاو اسے دیکھ کر پھر سے اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے دھیر سارا کھانا دیتا ہے جو کہ کھا کر نانا کو بالکل بھی پسند نہیں آتا لیکن شاو اسے زبردستی نہ کھلانے بیٹھ چائے اس کے ڈر سے نانا گھجانا مناسب سمجھتی ہے اور پھر اسے تھینکس بول کر بھاگ جاتی ہے اگلے دن نانا سوچ رہی ہوتی ہے کہ کاش اب میری انکل سے ملاقات نہ ہو لیکن پھر بھی یہ سوچتی ہے کہ وہ تو میرے نیبر میں رہتا ہے پھر میں اس سے کیسے بچ کے رہ سکتی ہوں پھر یہ اس بات سے بھی ڈرتی ہے کہ اگر اس نے انکل کے لنچ بوکسز واپس نہ کیے تو پتہ نہیں وہ اس کا کیا حال کرے گا یہ سب سوچتے ہوئے یہ ٹیچر وین سے ٹکرا جاتی ہے جس پر وہ اسے ڈانٹتے ہیں تو نانا سوچتی ہے کہ ٹیچر سب کے ساتھ کتنا ویل بیہیو کرتی ہیں بس میرے ساتھ ہی ان کی زمان کروی ہو جاتی ہے اب سکول کے بعد نانا شاو کے لنچ بوکسز واپس دینے آتی ہے تو گھر کے اندر سے ایک لیڈی نکلتی ہے نانا اسے بوکسز دیکھ کر جانے لگتی ہے کہ تب ہی اسے امرجنسی کولا جاتی ہے اور اسے وہاں سے جانا پڑ جاتا ہے پھر یہ خود ہی اندر آتی ہے اور اتنا بڑا گھر دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے یہ بوکسز ٹیبل پر رکھتی ہے اور شاو کو بتانے کے لیے اسے ڈھوننے لگتی ہے ایک روم میں اسے شاو گرا ہوا ملتا ہے اسے ایسے دیکھ کر نانا بہت گھبرا جاتی ہے اور اسے بلکل بھی سمجھ نہیں آتی کہ نانا سوچتی ہے کہ یہ تو میرے ٹائپ کا ہے یہ اسے بے ہوش سمجھ کر اس کے ساتھ فن کرنے لگتی ہے کہ تب ہی شیاو کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پھر یہ دونے ایک دوسرے کو غور سے دیکھنے لگتے ہیں کچھ دیر کے بعد شیاو پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی تھی نانا گھبرا کر کہتی ہے کہ سی پی آر دینے لگی تھی شاو کہتا ہے کہ کیا سی پی آر ایسے دیتے ہیں تو نانا کو بھی ریلائز ہو جاتا ہے کہ اس نے غلط طریقے سے ہاتھ اس کی چسٹ پر رکھے تھے اس لیے یہ اسے بچنے کے لیے اس کی تعریفیں کرنے لگ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں آپ کے باکسز واپس دینے آئی تھی لیکن آپ تو سو رہے تھے تو شیاو کہتا ہے کہ ہاں میں کہیں بھی سو سکتا ہوں تو نانا اسے سوری بول کر یہاں سے بھاگنے کی کرتی ہے اور شیاو اسے دیکھنے لگ جاتا ہے اب نانا رات کو گھر آتی ہے تو لیٹ ہونے اور ٹھینڈ میں شورٹس پہننے کی وجہ سے اسے ڈیٹ سے بہت ڈانٹ پڑتی ہے اور یہ ڈانٹ نانا کو اس کی فکر میں نہیں پڑ رہی تھی بلکہ اس کے ڈیٹ اکثر ہی اسے فیزیکلی ٹورچر کیا کرتے تھے اب مار کھانے کے بعد یہ کافی سیڈ ہو رہی ہوتی ہے ایکچلی اس کی پینٹ پھٹ گئی تھی اور ڈیٹ کو یہ بات پتہ چلنے پر اس کی اوش آمت آ سکتی تھی نیکسٹ ہے یہ دالی سے کچھ پیسے ادھار لینے کا سوچتی ہے لیکن پھر پلان کینسل کر دیتی ہے کیونکہ اسے شیاؤ کے گھر پر پڑے پیسے چھرانے کا خیال آ جاتا ہے پھر یہ بہانے سے شیاؤ کے گھر جانے کے لیے آتی ہے اور بولتی ہے کہ کل میری کیز یہیں رہ گئی تھی بس وہی لینے آئی ہوں شیاؤ کہتا ہے کہ اچھا میں گھر میں خود چک کر کے بتاتا ہوں وہ جاتا ہے تو یہ اندر جا کر فوراں سے پیسے چھرانے لیتی ہے لیکن شیاؤ اسے دیکھ لیتا ہے یہ کافی گھبرا جاتی ہے اور اس سے سوری کر کے بولتی ہے کہ پلیز آپ مجھے مار لیں لیکن میرے ڈیڈ کو مت بتائیے گا شیاؤ کہتا ہے کہ پھر رونا مت تو نانا کہتی ہے کہ نہیں میں برداشت کر لوں گی یہ ڈر کر آنکھیں بند کر لیتی ہے لیکن جب آنکھیں کھولتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ شیاؤ تے اسے دوا لگانے والا تھا یہ دوا لگاتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہیں انواؤنس کا پروپر علاج کرنا چاہیے ورنہ یہ انفیکشن بھی بن سکتا ہے پھر یہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پیرنٹس اور ٹیچرز کو پتا ہے کہ تمہاری کلاس میٹ نے تمہیں مارا تھا تب ہی نانا کے پیٹ سے بھوکی وجہ سے آوازیں آنے لگتی ہیں تو شیاؤ بھی سن لیتا ہے اس لیے فورن سے نانا کے لیے کھانا بنانے چلا جاتا ہے کسی کو یوں پہلی بار کیر کرتے دیکھ کر نانا کو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ سوچتی ہے کہ یہ فیلنگز کتنی پیسفل ہیں اور شیاؤ صرف ڈکنے میں ہی کولڈ ہے لیکن دل کا کتنا اچھا ہے اب سکول میں یہ دونوں نانا کے بارے میں ہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں یوں اسے اگنور کرنے کا کہتی ہے لیکن ڈالی کہتی ہے کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کے لیے میں اسے معاف نہیں کر سکتی تب ہی ٹیچر وین جاتے جاتے دالی سے نانا کو ان کے آفیس میں بھیجنے کا کہتے ہیں دوسری طرف نانا شیاؤ کے خیالوں میں کھوئی ہوئی سوچتی ہے کہ میری حرکتوں کی وجہ سے شاید وہ مجھے کوئی پاور سمجھ رہا ہو اس کو کافی ٹنشن ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ شیاؤ نے تو اسے پیسے بھی دے دیئے تھے لیکن جب نانا نے وہ پیسے لٹانے کی بات کی تھی تو شیاؤ نے بولا کہ ضرورت نہیں ہے بس آئیدہ یہاں مات آنا نانا سوچتی ہے کہ شاید وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے تب ہی دالی یہاں آتی ہے اور اس کی چھوڑ دیکھ کر پوچھتی ہے کہ اب تم نے کیا کیا جو تمہارے ڈینڈ نے تمہیں پھر سے مارا ہے نانا سچ بتا دیتی ہے اور بولتی ہے کہ کیا تم مجھے ایک پینٹو دھار دے سکتی ہو تو دالی نہ دینے کے لیے بولتی ہے کہ بھلا وہ تمہیں ایسی بات پر کیوں ماریں گے پھر یہ ٹیچر وین کا میسج اسے دیتی ہے جب نانا آفیس آتی ہے تو ٹیچر اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈ ہوسپٹل میں ہے لیکن ٹینشن مت لینا کوئی سیریس پرابلم نہیں ہے پھر یہ چھپ کر کے جانے لگتی ہے تو ٹیچر اسے بلا کر اس کے پور گریڈز دکھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ان گریڈز کے ساتھ تم کالیج انٹرس ایکزیم پاس کر لوگی تو نانا بولتی ہے کہ آپ مجھے میرے پور گریڈز ہونے کی وجہ سے ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کلاس میں بھی ہر کوئی مجھے آوائیڈ کرتا ہے تو ٹیچر بولتے ہیں کہ دوسروں پر علائے کرنا چھوڑ دو اور سیچویشن کو چینج کرنے کی کوشش کرو پھر یہ ہوسپٹل میں بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں سیچویشن کو چینج کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی پھر اسے یاد آتا ہے کہ باہر دو پولیس والے کسی آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے نرس کو اس کا ہلیا بتا رہے تھے جو بلکل شیاؤ سے میچ کرتا تھا تب اتفاق سے شیاؤ بھی یہاں آ جاتا ہے تو نانا اسے چھپانے کے لیے سائیڈ پر لے کر بھاگ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں شیاؤ بتاتا ہے کہ میں ایک آپریشن کر کے آیا ہوں یہ سن کر نانا سوچ میں پڑ جاتی ہے اور کافی سوچنے کے بعد اسے ریلائس ہو جاتا ہے کہ شیاؤ تو ڈاکٹر ہے اور میں اسے گینگسٹر سمجھ رہی تھی پھر اسے یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر بننا تو اس کا بھی ڈریم ہے اس سے بھی شیاؤ سے کافی امپرس ہو جاتی ہے پھر سوچتی ہے کہ اگر اسے پولیس نے پکڑ لیا تو میں اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی ساتھ ہی خود سے سوال کرتی ہے کہ لیکن مجھے اس کی فکر کیوں ہو رہی ہے یہ سب سوچ سوچ کر نانا پاگل ہو رہی ہوتی ہے اب یہ اسے پیسے واپس کرتی ہے اور بولتی ہے کہ ابھی مجھے ان کے ضرورت نہیں ہے اور اپنے کیے کے لگے سوری کرتی ہے شیاؤ پوچھتا ہے کہ کیا تم یہ پیسے لٹانے کے لیے یہاں آئی تھی تو نانا بتاتی ہے کہ نہیں یہاں میرے ڈیڈ ایڈ میٹ ہیں لون لینے والوں نے ان کا ہاتھ توڑ دیا ہے اب شیاؤ کو پھر سے نانا کے پیٹ کی فکر ہو جاتی ہے لیکن نانا کھانا کھانے سے منع کر دیتی ہے اس لیے یہ خود ہی کنٹین پر کچھ کھانے کے لیے جانے لگتا ہے کہ راستے میں اس کی ملاقات ایک پیشنٹ کے پیرنٹ سے ہوتی ہے جو ریالیٹی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ان کا بیٹا مرنے والا تھا ایکچلی اس لڑکے نے اپنے آرگنز ڈونیٹ کر دیئے تھے لیکن اس کے پیرنٹ سے یہ کروانے کے لیے راضی نہیں تھے جب شعو بولتا ہے کہ ہم پیشنٹ کی مرضی کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو مومی سے زوردار تھپڑ مار دیتی ہیں اور اس کے فیس پر بھی بلکل ویسا ہی زخم بن جاتا ہے جیسا نانا کے فیس پر تھا یہاں نانا کا بھوک سے برا حال ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سوچتی ہے کہ آج میں گھجانے سے نہیں ڈروں گی اور گھر پر ضرور ایک تو بن پڑا ہی ہوگا یہ بارش میں جانے ہی لگتی ہے کہ تب ہی یہاں شعو بھی آ جاتا ہے اور تھنڈ ہونے کی وجہ سے اسے اپنا کوٹ پہنا دیتا ہے یہ چیز نانا کے لیے بہت نئی اور ایکسائٹنگ تھی اگلے دن ہسپٹل میں نرس شعو کو بتاتی ہے کہ پیشنٹ کے پیرنٹ دونیشن کے لیے مان گئے ہیں اس پر اس ٹیڈ پیشنٹ کی سرجری کر دی جاتی ہے جیسے شعو بہت سیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لڑکا اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا اور صرف بیس سال کا تھا نانا اسے ایسے دیکھتی ہے تو اس سے رہا نہیں جاتا یہ اس کے سیڈ ہونے کی وجہ پوچھتی ہے تو شعو اسے ساری بات بتاتا ہے جس پر نانا اسے بولتی ہے کہ ڈکٹرز بھی انسان ہوتے ہیں گوڑ نہیں آپ کو خود کو سٹیبل کرنا ہوگا کیونکہ بہت چارے لوگوں کو آپ کی ہلپ کی ضرورت ہے پھر یہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کو دیکھ کر مجھے ڈکٹر بننے کے لیے اور موٹیویشن ملی ہے اور مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا ہے پھر یہ اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھتی ہے اور شعو اسے دیکھنے لگ جاتا ہے نانا کا ویڈ بھی ایو دیکھ کر دالی کو اس پر شک ہو جاتا ہے کہ کہیں اسے پیار تو نہیں ہو گیا ابھی اسکول سے واپس چاہ رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اسے شعو دکھائی دیتا ہے جسے کچھ لوگ حراس کر رہے تھے یہ جلدی سے ہیلپ ڈھوننے باگ جاتی ہے یہاں یہ لوگ شعو کو مارنے لگ جاتے ہیں یعنی ہاں بتاتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں میں نے کسی سے کوئی لون نہیں لیا لیکن ان لوگوں کو تو اس کی بات پر یقین ہی نہیں ہوتا نانا چلا چلا کر تھک جاتی ہے لیکن یہاں اس کے آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا اس لیے پتھر اٹھائی یہاں آ جاتی ہے لیکن تب تک وہ لوگ جا چکے تھے نانا اس سے پوچھتی ہے کہ وہ لوگ آپ کو کیوں مار رہے تھے تو شعو بتاتا ہے کہ ان کو مہچاننے میں غلط ہی ہو رہی تھی شعو بتاتا ہے کہ میں سب کو گینگسٹر لگتا ہوں نرسیس تو بچوں کا ڈرانے کے لیے میری فوٹو بھی دکھا دیتی ہے یہ بات سن کر نانا ہسنے لگ جاتی ہے تو شعو کہتا ہے کہ میں یہ چیز دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا کہ کوئی بچہ میرے ساتھ بھی مسکرائے لیکن میرے تو پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ میں ڈراؤنہ دکھتا ہوں نانا کہتی ہے کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے آپ ویئر نہیں بلکہ بہت کول ہیں اور آپ کے پاس ایک وام ہارٹ ہے یہ سنکہ شعو چپ چپ نانا کو دیکھنے لگ جاتا ہے کہ تب ہی یہاں کچھ لوگ آ جاتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ شادی آدمی اس بچی کو تنگ کر رہا تھا خیر بچ بچا کر یہ لوگ ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں شعو اسے آج کھانے کو برگر دیتا ہے نانا سوچتی ہے کہ میرے لئے تو شعو ایک انجل ہے یہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کو ڈوریمون کیوں پسند ہے تو شعو کہتا ہے کہ وہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے اس پر نانا کہتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی ڈوریمون ہوتا پھر نانا کے جڑے بال دیکھ کر شعو سمجھ جاتا ہے کہ نانا کے ساتھ کچھ تو گڑ بڑ ہے ایکشلی ذرا ذرا سی بات پر اس کے ڈیڈ اس کے بال کھینچا کرتے تھے اب ہسپیٹل میں بھی یہی حرکت کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تم بالکل اپنی ماں جیسی یوز لیس ہو ساری ڈانٹ اپٹ واہٹ کرا شعو بھی سن رہا ہوتا ہے اسے گصہ تو بہت آتا ہے لیکن یہ انہیں کچھ نہیں کہتا اگلی دن یہ سکول سے گھر آتی ہے تو ڈیڈ کہتی ہے کہ میرے سگرٹ کہاں ہے میں نے تمہیں واپسی پر سگرٹ آنے کا بولا تھا پھر یہ اسے مارنے لگتے ہیں لیکن کچھ یاد آنے پر ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں ایکشلی دو گھنٹے پہلے شعو یہاں روکی بن کر آیا تھا اور اس نے انہیں خوب ڈر آیا تھا کہ اگر اس نے بچی کو کچھ کہا تو اس کے ہاتھ چوب کر دے گا اصل میں شعو نہیں بلکہ اس کا ہمشکل بھائی تھا جو شعو کے کہنے پر یہاں آیا تھا اگلے دن نانا شعو کے گھر کے باہر کھڑی تھی تو اسے یاد آتا ہے کہ شعو نے تو اسے یہاں آنے کے لیے منع کیا تھا یہ باہر کھڑے ہو کر شعو کا ویٹ کرنے کا سوچتی ہے کچھ دیر کے بعد شعو آتا ہے تو اچانک چکر آنے سے یہ گر جاتا ہے نانا اسے اندر لا کر لٹا دیتی ہے کہ تب بھی وہ فیل کرتی ہے کہ شعو بے ہوشی میں بھی نانا کا نام بول رہا تھا اصل میں شعو کے دل میں بھی نانا کے لیے بہت رحم تھا سکول میں دالیا جس بات پر پریشان ہو رہی تھی کہ نانا سکول کیوں نہیں آئی کہیں اسے پھر سے تو مار نہیں پڑ گئی دوسری طرف شعو کو ہوشا جاتی ہے اور نانا کو یہاں دیکھ کر یہ اس کے سکول نہ جانے کے بارے میں پوچھتا ہے تو یہ بتاتی ہے کہ آج مارننگ میں میری کوئی کلاس نہیں تھی شعو کہتا ہے کہ تم میں ایک لڑکی ہو اور تمہیں کسی بھی سٹرینجر کے گھر نہیں جانا چاہیے کہ تمہاری موم نے تمہیں کچھ نہیں بتایا یہ سن کر نانا رونے لگ جاتی ہے تو شعو اسے چوکلیٹ دیتا ہے اس پر اسے وہ ٹائم یاد آتا ہے جب اس کے ڈیڈ اس کی موم کو مارا کرتے تھے اور وہ نانا کو چوکلیٹ دے کر روم میں بند رہنے کا کہتی ہے تاکہ وہ ان کے لڑائی جھگڑا نہ دیکھ سکے نانا یہ چوکلیٹ دینے سے بنا کر دیتی ہے اور شعو اسے بریڈ مانگ لیتی ہے پھر یہ سادہ سے طریقے سے بریڈ کھا رہی ہوتی ہے تو شعو اسے بہادر بننے کے لیے ایک سٹوری سناتا ہے ابھی اسکول میں بیٹی کچھ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے دالی صبح نہ آنے کی وجہ پوچھتی ہے تو نانا بھی نہ جواب دیئے بس کچھ ڈھونڈے جاتی ہے یہ دیکھ کر دالی اسے مارنے لگتی ہے کہ نانا کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں دالی کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ابھی کچھ کہا ہی نہیں ہے تو نانا کہتی ہے کہ میں ڈر گئی تھی یہ سن کر دالی کو برا فیل ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آئندہ سے میں تمہیں نہیں ڈر آؤں گی پھر یہ اٹھتی ہے اور دالی کو حق کر لیتی ہے یہ اسے بتاتی ہے کہ میرے پاس موم کی صرف ایک ہی فوٹو تھی اور وہ بھی کھو گئی اب میں کیا کروں گی جب وہ فیوچر میں مجھے ملیں گی تو میں انہیں کیسے پہچانوں گی پھر یہ ایموشنل ہو کر دالی سے کہتی ہے کہ میں اپنی موم کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں انہیں بہت مسکتی ہوں دالی کو بھی اس کے باتیں سن کر اس پر بہت ترسا جاتا ہے اب یہ باہر آ کر بیٹھ جاتی ہے کہ میری موم نے تو میرے ڈیڈ اور ان کی مسٹرس سے تنگ آ کر سوسائٹ کر لی تھی جب مجھے پتا چلا کہ تمہاری موم بھی مسٹرس تھی تو مجھے تم سے نفرت ہو گئی اس پر نانا اس سے سچ بتاتی ہے کہ یہ صرف ریومرز میرے ڈیڈ نے بھیلائی تھی میری موم ان کی مسٹرس نہیں تھی اور جب میری موم انہیں چھوڑ کر چلی گئی تو اس چیز کا گصہ آج تک میرے ڈیڈ مجھ پر نکالتی ہے یہ سب سن کر ڈالی کو بہت برا لگتا ہے اس لئے وہ نانا سے وعدہ کرتی ہے کہ آج سے وہ اسے پروٹیکٹ کرے گی پھر یہ دوستی کر لیتی ہے اب چھوٹی کے ٹائم نانا جلدی جلدی جا رہی ہوتی ہے تو ڈالی کہتی ہے کہ تمہیں کس بات کی جلدی ہے اس پر نانا سوچتی ہے کہ میں اسے نہیں بتا سکتی کہ مجھے انکل کے گھر جانا ہے خیر ڈالی کے بار بار پوچھنے پر نانا اسے بتا دیتی ہے اور یہ شیاؤ کے گھر آ جاتی ہے اسے دیکھتے ہی ڈالی کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جسے اس نے بریج پر دیکھا تھا ڈالی کے کچھ زیادہ سوچنے سے پہلے ہی نانا ان دونوں کو انٹروز کروا دیتی ہے دوسری طرف ایک آدمی نانا کے ڈالی کو الٹی پٹی پڑھا رہا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو پڑھانے کی بجائے اسے پیسے کمانے پر کیوں نہیں لگا دیتے لیکن تب بھی اس کے ڈیڈ کو شیاؤ کے ہمشکل کی دھمکی یاد آ جاتی ہے یہاں شیاؤ کا گھر دیکھ کر دالی اس کی تعریف کرتی ہے کہ اتنے میں شیاؤ ان کے لیے نوڈلز لے کر آ جاتا ہے تو زندہ پران دیکھ کر ایک بار پھر سے شیاؤ فلوپ کک ثابت ہو جاتا ہے یہاں تک کہ نوڈلز کا ٹیسٹ بھی بہت برا تھا اس لئے یہ بہانہ بنا کر جلدی سے یہاں سے بھاگنے کی کرتی ہے جب یہ جا رہی تھی تو شیاؤ نانا کو آواز دیکھ کر اسے اس کی فوٹو دیتا ہے جو دیکھ کر نانا بہت ایموشنل ہو کر اسے حق کر لیتی ہے یہ شیاؤ کا پہلا حق تھا جو کسی بچے نے بینا ڈرے پیار اور جذبات کے ساتھ اسے کیا تھا اس پر شیاؤ بھی ان دونوں کو بیک حق کر لیتا ہے اگلی دن ہسپٹل میں ڈیڈ کو شیاؤ کی پکس نظر آتی ہے جو دیکھ کر یہ نرسی اس بارے میں پوچھتا ہے تو نرسی سے بتا دیتی ہے کہ یہ یہاں کے ڈاکٹر ہے دوسری طرف نانا اپنی جوب سے فری ہو کر بس کے تھوڑھ جا رہی تھی کہ خالی سیٹ دیکھ کر یہ وہاں بیٹھنے کا سوچتی ہے آگے آتی ہے تو وہاں شیاؤ بیٹھا تھا جسے بیٹھانے سے انکار کر دیتا ہے لیکن نانا اپنی معصومیت دکھا کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے کچھ دیر کے بعد یہ اس کے شولڈر پر سر رکھ کر سو جاتی ہے اور یہ چیز دیکھ کر شیاؤ پھر سے ایموشنل ہو جاتا ہے کیونکہ پہلی بار کسی بچے کی اس سے اتنی اٹیشمنٹ ہوئی تھی سٹوپ آنے پر یہ نانا کو جاگنے کے لیے کہتا ہے لیکن یہ اٹھنے کے بجے نیچے گر جاتی ہے تو شیاؤ اس اباہوں میں اٹھائے ہوسپٹل کی طرف بھاگتا ہے اب نانا کی آنکھ ہوسپٹل میں اپنی موم کا ڈریم دیکھ کر کھلتی ہے جو اس سے بہت دور جا رہی تھی اس پر نانا آرڈر جاتی ہے اور سہم کا فرش پر بیٹھ جاتی ہے شیاؤ آ کر پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں چھوپی ہو نانا گہتی ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں بیمار ہونا بہت خوفناک ہے ایکشلی جب بھی نانا بیمار ہوتی تھی تو اس کے ڈیڈیس سے منٹلی ٹوچر کیا کرتے تھے کہ تم مجھ پر بوجھ ہو اور تم نے میری زندگی عجیرن کر دی ہے اس لیے بیمار ہونے سے بہت ڈرنے لگی تھی یہ شیاؤ کو بتاتی ہے کہ موم کے علاوہ کوئی آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتا آپ کو خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے اس ان کا شیاؤ اسے بہادر بننے کیلئے ہمت دیتا ہے اور اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے تو نانا بھی ہاتھ آگے کر کے یہ ظاہر کر دیتی ہے کہ اسے شیاؤ پر ٹرست ہے اب ہمیں شیاؤ کا بھائی دکھایا جاتا ہے جو کام پورا کر کے شیاؤ کے ساتھ رہنے گھر آیا تھا کہ راستے میں اسے نانا کے ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں اور اسے پیٹنے کی پوری تیاری میں تھے یہ اس پر حملہ کرنے لگتے ہیں کہ بھائی اسے ڈنڈا چین کر اسے ایسا پنچ ماتتا ہے کہ ڈیٹ کے تو دانت ہی باہر آ جاتے ہیں اب مار کھا کر ڈیٹ گھر آتے ہیں تو نانا کو سٹڈی کرتے دیکھیں اسے پھر سے ٹرچر کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اب نانا بہت چینج ہو گئی تھی یہ ان سے ڈرنے کی جگہ انہیں آنکھیں دکھاتی ہیں اسے اپنی ٹیچر اور شیعو کی باتیں یاد آتی ہیں کہ خود کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اس لیے آج یہ ڈیٹ سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ آپ نے مجھے صرف ماننے کے لیے پیدا کیا تھا اور اپنی بکس اٹھائے گزر سے چلی جاتی ہے اب نانا باہر بیٹھی شیعو کی آنے کا ویٹ کر رہی تھی کہ تب ہی یہاں دالی بھی آ جاتی ہے اور نانا کے بتانے پر بولتی ہے کہ تم نے خود کو پروٹیکٹ کر کے آج بہت بہادری دکھائی ہے اتنے میں یہاں سے شیعو کا بھائی گزرتا ہے نانا کہتی ہے کہ انکل آپ آ گئے دالی کو لگتا ہے کہ شاید یہ بنز بھی ان کے لیے لائے ہے یہ اسے شیعو سمجھ کر بیٹھے کا اشارہ کہتی ہے اور پھر اس کا کھانا مزے سے کھا کر چلی جاتی ہے اس وقت نانا کو اس کے ہاتھ پر پاؤنڈ دکھائی دیتا ہے اس لیے یہ اسے بینڈل لگاتی ہے اور پھر اسے بتاتی ہے کہ اس نے اسے زندگی کا گول دیا ہے اس لیے اب وہ میڈیکل کالیج میں جائے گی اور اس کے لیے اسے یہ سٹی چھوڑ کر جانا پڑے گا یہ بتاتی ہے کہ میری موم کے بعد اب وہ پہلے پرسن ہے جنہوں نے مجھے پروٹیکٹ کیا آپ بہت وارم ہارٹڈ ہیں اتنے میں یہاں شیعو بھی آ جاتا ہے پھر یہ آخری سوال جھجکتے ہوئے پوچھتی ہے کہ کیا آپ میرا ویٹ کریں گے تو تھوڑا ٹائم لینے کے بعد یہ شیعو کی طرف دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے بچوں میں انٹرسٹ نہیں ہے اس پر نانا انبیرس ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ اس کہانی کا انڈ ہو جاتا ہے مجھے بچوں میں انڈ ہو جاتا ہے